نواز شریف کے ویزا کی توسیع کی درخواست برطانیوی ہوم آفیس کی جانب سے مسترد کیے جانے پر اس حوالے سے کومیڈی کے بادشاہ امانولا خان مرہوم کا ایک واقعہ یاد آگیا امانولا بتایا کرتے تھے کہ ایک بار وہ اپنے دیگر سٹیج آرٹسٹوں کی ٹیم کے ساتھ برطانیہ اپنے ڈرامے کے شوز کرنے کے لیے پہنچے پرموٹر نے لندن سمیت برطانیہ کے دیگر شہروں میں بھی اس ڈرامے کے شوز رکھے تھے اور ڈراما خلاف توقع اتنا زیادہ ہٹ ہوا کہ لوگوں کی جانب سے یہ اسرار کیا جانے لگا کہ اس ڈرامے کے شوز کو مزید بڑھایا جائے ہم بہت خوش تھے اور ہم یہی چاہتے تھے مگر ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ اگلے روز ہی برطانیہ میں ہمارے قیام کا ویزا ختم ہو رہا تھا اور اگلے روز اتوار تھا اور اتوار کو ہوم آفیس بند ہوتا ہے جہاں سے ہمارے ویزوں کی توسیح ہو سکتی تھی ہم اسی کوشش میں لگے ہو تھے کہ آخر پرموٹر نے مجھے کہا کہ ایک شخص ہے جو ہماری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے اگر آپ اس کو فون کریں تو اماناللہ نے کہا میں نے پرموٹر کی جانب حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ ایسا کون سا شخص ہے جس کو میں جانتا ہوں اور وہ شخص چھوٹی والے دن برطانیہ کا ہوم آفیس کھلوا کر ہمارے ویزوں کی توسیح بھی کروا سکتا ہے اور وہ شخص میری بات مان بھی لے گا تو پرموٹر نے کہا کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے آخر ہم نے امران خان کا لینڈ لائن نمبر ڈھونڈ کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان دونوں میں موبائل فون نہیں ہوتے تھے اور امران خان کاؤنٹی کرکٹ کھیلا کرتے تھے امران خان سے بات ہوئی تو انہوں نے ہمارے اس مسئلے کو سنا اور یہ کہا کہ ایک گھنٹے کا وقت دیں اور کال بیک کیلئے انہوں نے ہمارے نمبر بھی نوٹ کر لیا اور امانولا بتاتے ہیں کہ ایک گھنٹہ ختم ہونے سے پہلے امران خان نے ہمیں کال کی اور کہا کہ اپنے تمام ضروری کاغذات لے کر ہوم آفیس پہنچ جائیں وہاں پر ایک شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے اور جب ہم ہوم آفیس پہنچے تو وہاں پر بزاتے خود امران خان موجود تھے ہم انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے انہوں نے ہم سے تمام ضروری کاغذات لیے اور ہمیں اپنے ساتھ اندر ہوم آفیس میں لے وہاں پر ایک بریٹش نیشنل سرکاری ملازم کھڑا تھا جس کے ٹریک سوٹ سے لگ رہا تھا کہ اس کو زبردستی گھر سے یا کرکٹ گراؤنڈ سے کھینج کر لائے گیا ہے اتنی دیر میں ہمارے لئے کافی آگئی کافی ختم ہونے تک ہمارے ہاتھوں میں ہمارے ویزوں کی توسیح کے پیپر آ چکے تھے اماناللہ کہتے تھے کہ ہمیں اس دن امران خان کے پاکستانی ہونے پر بڑا فخر محسوس ہوا اماناللہ زندہ ہوتے تو نواز شریف کی درخواست مصرد کیے جانے پر ضرور یہ واقعہ ایک بار ٹی وی چینل پر بیٹھ کر سناتے اور نواز شریف اماناللہ کے اس واقعے کو سن کر اپنے دل میں یہ بھی سوچتے کہ کیا فائدہ ہے اتنی بے حساب دولت اور ایسی نکمی بریٹش نیشنلٹی ہولڈر اولاد کا جو ان کے ویزے کی توسیح بھی نہ کروا سکے نواز شریف یہ بھی سوچتے کہ کاش میرے پاس اماناللہ کی طرح امران خان ہوتا